یا آپ کو اپنا چینل ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے تاکہ بھائیں نینی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ فاتر ہاں حضران گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلالت فرما کر جناب مولانا شمس الحسن صاحب ابن نظر حسن صاحب اور جناب مولانا سرکان مہدی صاحب ابن شمس الحسن صاحب اور وہ مومنین اور ظاہرین جو گزشتہ برسوں میں یہاں مجالس میں شرکت کرتے رہے تھے اور اب باگاہ الہی میں جا چکے ان سب کی علماء کو تلاوت فرما کر حدیعہ صاحب اوزلللہ السبیل العظيم من الشیطان اللیل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لونہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاو سیدنا ومولانا عبدالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وین المسلومین و لعنت اللہ علیہ عدائہم مجمعین من يومنا حادا إلى يوم الدین اما بعد فعد قال سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا وليهم اللہ ورسولو والذینا آمنوا والذینا یقیمون الشلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون سلام بزرگان عزیز اور برادران ایمان ادوائے زمین قدر آمدور درہ سے تشیف لانے والے عدب نماز مقتدر شخصیات الحمدلہ آپ مسلسل تین نوز سے اپنی زندگی کے تقاضوں کو پورا فرما رہے ہیں سرکار ملائے دبائم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف اور آپ کی بارگاہ سے تقرر کی سعادت آپ کو پیہم میسر آ رہی ہے بلد پایا علماء کران کو آپ نے سنا خطبہ کے افکار اور نظریان آپ نے سباد فرمائے حقائق اور صداقتوں کو آپ نے محسوس کیا الحمدلہ عبادت مسلسل ہے اب میں آپ کی خدمت میں تعلیم علم کی حسیت سے حاضری کا شرف فاصل کرنا ہوں آن جتنی دیر تک برعظہ و رغمت مجھے برداشت کر سکے گئے میں اتنی دیر تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چند افکارات چند نظریان اور چند معذورات اور چند نکات اور پائنٹ آیاتِ قرآنی کی بنیاد پر آپ کی بارگاہیں سمات میں پیش کرنا دیکھئے سماتوں کے حوالے سے حوالی ذمہ داریاں آئے اور ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کچھ فرائض ہے اور فرائض یہ ہے کہ ہم مضبوط باتیں سنیں عیوی باتیں سنیں مستحقم باتیں سنیں دلائل کے ساتھ ہم تقریروں سے جو حاصل کریں وہ ہمارے لئے ایک موان کی حضیت ایک میٹر کی حضیت اور ایک سہارے کی حضیت رکھتا ہو تاکہ اگر کبھی سامنے مخالف آ جائے تو آپ مجلسوں میں سنی ہوئی دلیلوں کو ثبوت بنا کر انہیں خاموش کر سکیں لیکن یہ بات ہم خال خال نظر آتی ہے ہم جس طرز کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور جس اسلوب کی تقریریں کر رہے ہیں اور جس طرح کے ہمارے بیانات ہیں وہ وقتی طور پر تو ہمارے دلوں کو موتر کر دیتے ہیں ہمارے ذہنوں کو منور کر دیتے ہیں لیکن مستقبل کے لیے ان بیانات میں کوئی لاحیاء اعمال اور کوئی دستور اعمال نہیں قوم کو آپ کیا دے رہے ہیں علمی حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے صداقت کے حوالے سے اور حقیقت کے حوالے سے کیا دے رہے ہیں قوم کی زندگی اور یہ ایام اور یہ وقت اور یہ ٹائم اور یہ گھٹے بڑے قیمتی علمیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تیاری کر کے آئے اور لوگوں کو موضوع کے حوالے سے سہرام کریں اور بڑی مضبوط باتیں ان کے سماتوں تک پہنچائیں میں نے سورہ مبارکہ علمائدہ کی آپ کی خدمت میں پچپلوی آیت تلاوت کی ہے ان والے کلام کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ قرآن وجید میں تیس پارے ہیں اے سو چہدہ سورے ہے پانسو اٹھاون رکو ہیں پاروں کا صرف ہمیں آدات کے حوالے سے ادراع ہے اور معلومات ہے اور نولیج ہے کہ تیس پارے ہیں تھٹی پارس ہیں توجہ کیجئے گا ہمیں رکو کے حوالے سے بھی معلوم ہے کہ پانسو اٹھاون رکو ہیں لیکن سوروں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کے نام ہیں اللہ نے ان کے نام رکھے ہر سورے کا کوئی نہ کوئی نام کوئی نہ کوئی اسو کوئی نہ کوئی علامت ہے پہلا سورہ سورہ دوسرا سورہ سورہ تیسرا سورہ 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 چوتھا سورہ 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 پانچوہ سورہ سورہ بائدہ جس کی ویدے آیت کے آپ کے ساتھ نے تلاوت کی حامد کا مطلب ہے اللہ کی سنا اللہ کی بڑائی اور اس کی بارکاہ میں عبادت کے نظرانے مسلسل پیش کرنا اور اس کی ہند کرنا سورہ بگرہ کا مطلب ہے بگرہ کاؤ گائے گائے کو کہتے ہیں اس سورے میں گائے کا تذکرہ ہے تو اس کا نام ہی گائے والا سورہ ہو گیا اگر مسلمان قرآن پر گہری نظر رکھتا تو آج ہندوستان کے جو حالات بگڑے ہوئے ہیں اور کاؤں باتا پر بڑی باتیں ہوتی ہیں تو دوسرا سورہ نکال کے دکھا لیتا کہ ہمارے اسلام میں تو اس کا احترام پہلے ہی سے موجود ہوئے ہیں سب سے بڑا سورہ دو سو چھ آیتوں کا سب سے بڑا سورہ بگیش سورہ سب سے بڑا سورہ گائے والا سورہ ہے تو جو کریں آپ اس کے سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کے سورہ نسا آل عمران کا مطلب عمران کے خاندان کا سورہ اور کریں گا یہ عمران کے خاندان کا سورہ ہے عمران کا سورہ نہیں عمران کے خاندان کا سورہ چوتھا سورہ سورہ نسا یعنی جس میں عورتوں کا تصمیرہ کیا نسا مرآہ کی جمع ہے مرآہ غومین کو کہتے ہیں خاتون کو عورت کو اور کیجئے گا معظمہ کو اور نساء بہت ساری عورتیں اس سورے میں عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے عورتوں کو کیا کرنا چاہیے زندگی کیسے گزارنا چاہیے اپنے حیام حیات کو کیسے پرکنا چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے رشتے داروں کے ساتھ اس کا راتہ کس طرح کا ہونا چاہیے یہ سارے مسائل یہ سارے احکان سورہ نساء میں ہے توجہ دارا اور سورہ مائدہ مائدہ کا مطلب ہے عربی زبان میں دستر خان محض دستر خان یعنی سورے کا نام دستر خان ہماری قرآن کو بڑا پریشان کیا جاتا تھا بہت دن سے ارے بھائی آپ یہ امام حسن کا دستر خان بچھاتے ہو فاطمہ کا دستر خان بچھاتے ہو اہلِ بیعت کا دستر خان بچھاتے ہو دلیل کیا ہے سنطق کیا ہے آیت کیا ہے سموک کیا ہے پروش کیا ہے رخت کیا ہے ہر ایک کو پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ دسترخان کیا ہے توجہ بھی دے گا لوگ پوچھتے تھے دسترخان کے پسمندر پر دلی کیا ہے پروک کیا ہے تو میں پوچھا چاہتا ہوں نماز کے لیے کیا دلیل ہے کہ نماز کے لیے آیت ہے حج کے لیے کیا دلیل ہے کہ آیت ہے روزے کے لیے کیا دلیل ہے آیت ہے تو ساری عبادتوں کے لیے تو ایک ایک آیت ہے دسترخان کے لیے پورا سورہ ہے یا صلوات پڑھے نا محمد وآلہ محمد آپ جتنا تیار ہو گئے نا میں اتنا ہی مواد دینا چاہوں گا اور میں روحِ مانوی قرآن نکال کر آپ کی سماعتوں کی جھولی پہ ڈالوں گا یہ سورہِ مائدہ کیا ہے یہ دسترخان والا سورہ یعنی مسلمان کو ابھی تک یہ ہی نہیں معلوم کہ اللہ نے تو پورا سورہ ہی دسترخان کے تعلق سے اتارا ایک دو آیت کی بات نہیں ہے ایک دو ثبوت کی بات نہیں ہے اچھا ہوا کیا تھا امام حسن کا دسترخان کی بچھا رہے ہو یہ پوریاں یہ کچھوریاں یہ مٹھانیاں یہ گلیاں بھی یہ قورماں یہ شیرماں یہ تباہ یہ ساری کی ویجرزر دائے حلوان یہ قلعہ یہ مرفی یہ بانو شاہی یہ جلے بھی یہ فرون یہ درائی فرون یہ تو سر ہوتا ہے دسترخان میں توجہ ہو جائے کون بچھاتا ہے ہم بکھاتے ہیں کس کا دسترخان امام حسن کا دسترخان توجہ ہو جائے اب سنیے سورہ مہدہ کی ایک سو پندرہ بھی آئیت قرآن کہتا ہے وَقَعْنَا عِسَا عَلَّا عُمَّا رَقْبَنَا عَنْزِلَا لَيْنَا مَا عِدَتَمْ مِنَا سَمَا وہ وَقْعَا کرو جبی صاحب نے کہا اپنے پرونددار سے ایک پرونددار میری کون زد کر رہی ہے اس کے لیے آسمان سے ایک دسترخان اتار دے غور کریے گا اگر جاگ رہے ہیں اگر بیدار ہیں اگر اب تیار بیدے ہیں تو دیکھو کسی عمل کا ثبوت قرآن سے ملنا چاہیے امام حسن کا دسترخان پتا جب آدیش سانی کو کرتے ہیں امام حسن کا دلیل کیا ہے پروت کیا ہے تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے انزل پروردگار تُو اتا تُو احتوان کا تُو بچھا یا بھی کوئی فرشتہ کی تربیان میں نہ آئے انزل تُو بچھا ساری باتیں چھوڑ دو یہ بتاؤ بغی اسرائیل کے لیے عیسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے دسترخان بچھایا کہ نہیں بچھایا قرآن پڑھ کے شب نہیں آتی مریم کے بیٹے کا دسترخان اللہ بچھائے تو کوئی اقران نہیں اور فاجبہ کے بیٹے کا اور کبھی اگا آپ دیکھیں یہ یہ ہے سبو ہزاری مہممد آلی مہممد آلی مہمممد آلی یہ تو تھا حضور سورے کا پسمنظر اور سورے کے نام رکھنے کا بیک گراؤن سبب ریزن کیوں ہے سورے کا نام سورہ مائدہ مگر اس سورے میں مرکزی کردار اللہ نے ولایت کو بنایا ولایت کو بنایا بلا فرما آج کا بڑا شورے دنیا میں غور کریئے گا ولایت علی کا تذکرہ ہے ولایت مرتضی کا تذکرہ ہے ولایت سرکار امیر مومنین کا تذکرہ ہے ہماری قابل تو بڑی جنگروک ہے بڑی سنسٹیو ہے بڑی حساس ہے غور کریئے گا ولایت کا تذکرہ ہے مگر کس انداز سے اِن ناما وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَدُوهُ اللہ اعلان کر رہا ہے تمہارا ولی تمہارا سرپراز تمہارا نگرام تمہارا مالی تمہارا آنر صرف فقط بس محس اَمْلِيَكُمُ اللَّهُ اور اللہ کا رسول ہے اور وہ جو ایمان پر قائم ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاہ دیتے ہیں غور کریئے گا آپ تین تذکرے ہیں اللہ کا تذکرہ اللہ ولی اللہ ولی اللہ مالک سب کا مالک سب کا سید و سردار آقا و مولا کون ہے اللہ اللہ کے بعد نمبر ہے رسول کا اور رسول کے بعد فوراً کہا وَالَّذِينَ آمَنُوهُ وہ لوگ جو ایمان پر قائم غور کریئے گا اور ان کی نشانی کیا ہے وہ نماز کو زندہ رکھتے ہیں اور وہ حالتِ رکو میں زکاہ دیتے ہیں آپ جانتے ہیں مجھے زیادہ تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی اللہ کو سب جانتے ہیں رسول کو سب جانتے ہیں یہ کون ہے تیسرا ولی تو اس کی نشانیاں اللہ نے بتا لی اس کی تین نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کا مومن رہا ہو اور جو چہرہ جو ہمیشہ کا مومن رہا ہو اور ایمان ہی پر پیدا ہوا ہو جھٹکے میں کنمہ نہ پڑا ہو گھر کریے گا ابھی ترجمے سے حضورت دیکھئے گا بڑا ماہ ہے اپنے میار سے نہیں اتروں گا آپ کو بہت مضبوط ہونا ہوں گا آج ادھر بھی دن کی باتیں نہیں ہوں گی صرف قرآن غرگریا اللہ کیلئے اللہ کو تو سب جانتے ہیں رسول کیلئے سب جانتے ہیں ارے ہر طرف سے آواز آکے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر یہ تو بتاؤ تیسرا ولی کون ہے اس کا بھی تو تذکرہ کرو نا تو اس کا نام نہیں لیا اس نے اپنا نام لیا اللہ اپنے حدیب کا تذکرہ کیا اہدے کے ساتھ with post by post رسول کہا لیکن تیسری ذات کا نہ اس نے نام لیا نہ ہدا بتایا نہ post بتائی بلکہ اس کے صفات بتائی کہ وہ ایمان پر ہمیشہ قائم رہا جب سے ہے جب سے باونی جب سے ہے جب سے زائم ایمان اور کوالیٹی کیا پہچان کیا علامت کیا نشانی کیا روح کیا پہلو کیا اینگل کیا سبوک کیا ہے پروک کیا ہے دلی کیا ہے سندھ کیا ہے تو جو جارہا یقی مونس سلاح نماز کو زندگی دیتا ہے وہ نماز کی وجہ سے زندہ نہیں ہے نماز اس کی وجہ سے زندہ ہے دور کریے گا کوئی بات نہیں بتائیں تیسرے مغرب اللہ رسول ہمارے مالک کتنے ہیں تین اللہ رسول اور وہ ذات جرامی جو ایمان پر قائم اور جو نماز کو زندہ رکھے کون ہے آپ نے بہت کیا ذاتی بات لوگ علی کو سمجھے ہی نہیں بلائے اللہ نے کہا یو تون زکاة اور وہ زکاة دیتا ہے کا دیتا ہے زکاة حالت رکو میں جب رکو میں ہوتا ہے تو زکاة دیتا ہے دیکھیں اگر پہ لغت کھول لاؤں ڈکشنری کسی کو کچھ دینا اس کے لیے کچھ لفظیں استعمال ہوتی ہیں خیرات عطا حیبا بخشش توجہ چارہ مدد استعانت نسرہ یہ سب کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں غور کریئے اگر کسی کو کچھ بھی دیجئے آپ مدد کیجئے ہیلت کیجئے تو اس کے لیے عربی میں بہت ساری لفظیں آتی ہیں خیرات ہے ہے نا عطا ہے یہ ساری لفظیں ہیں اور ایک لفظ زکاة بھی ہے آپ کے اور میرے مولا نے جو حالتِ رکو میں کام کیا اس کا نام اللہ نے خیرات نہیں رکھا سنیے گا اس عمل کو خیرات نہیں کہا حالانکہ خیرات ہے اس سے بڑی خیرات کیا ہوگی مگر خیرات نہیں کہا عطا بھی نہیں کہا حیبہ بھی نہیں کہا اور سخاوت بھی نہیں کہا اس کا ٹائٹل زکاة رکھا کیوں اصل میں خیرات بھی اچھا لفظ ہے عطا بھی اچھا لفظ ہے اور اپنی جگہ پر سخاوت بھی اچھا لفظ ہے مگر یہ تینوں لفظیں دینے والے کے سٹیٹس کو نہیں بتا دی اور کہیے گا بس جوگی پورے میں کام چلنا ہے آپ نے کہا ضرورت ہے پاسے گی آپ نے کہا ایک کرو روپےہ لے لو آپ نے دے تو دیا ایک کرو مگر کائنات کا کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اب وہ اور کتنے اس کے پاس ہے اللہ جانے کہا ہے اسٹیٹس مینٹن نہیں کر سکتا بھائی ذرا سار کلاس کی منزل میں آ جائیے پورے طور پر آ جائیے کوئی کتنے بھی پاسہ دے دے حیرات میں سخاوت میں عطا میں بخشش میں ہیبا میں ویراث میں کچھ بھی دے دے کوئی بتائے گا اب باتیں کتنا ہیں نہیں بتا سکتا ملا فرمائیے کوئی عطا کر دے نہیں بتا سکتا اب باتیں کتنا ہیں لیکن زکاة ایسا عمل ہے کہ جو چانسوہ حصہ ہے اب دینے والے نے جو دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انتالیس حصے اور بات ہی ہے اور گریہ گا آپ درہ دیکھیں گا لانا گریہ گا مثال سمن میں آ رہی ہے یہ ساری باتیں ہیں میں ایک چھوٹا زیادہ طالب علم ہوں اگر اللہ یہ کہتا کہ علی نے رکوع میں سخاوت کی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا علی کے پاس مال کتنا ہے اگر اللہ یہ کہتا کہ علی نے آتا کی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا علی کے پاس باتی اور کتنا ہیں دنیاوی حوالے سے اگر علی کے لئے اللہ کہتا کہ علی نے خراب کی تو ہمیں پتہ نہ چلتا لیکن اللہ نے کہا یوں تو نہ زکاة علی نے زکاة دی ہے زکاة اس کا مطلب یہ کہ جو علی نے دے دیا اس کا 49 حصہ علی کے پاس موجود ہے لوگوں نے کتنا بلد پروپیگنڈا کیا علی نے انگوٹھی دی جانج رہے ہو انگوٹھی دی تو انگوٹھی تو میرے پاس بھی ہے لاکھوں انگوٹھی میں دے دوں بس ساری انگوٹھی میں دے دوں علی نے انگوٹھی دی انگوٹھی دی قرآن پڑھ کے حقیقت بتاؤ یہ انگوٹھی نہیں تھی سلیمان کی حکومت کا ویموٹ کترول تھا تبا جانبے کہاں ہے توجہ کی جائے گا نہ سمجھئے بہت بہتے آئیں گے جس منزل پر آنا چاہوں گا یعنی تن نظری تاثوب حسن جلیسی احنات پروکرام اسکیم یوجنا علی کے فضائل کو دبانے کے لیے کتنا چاداکیوں سے کام لیا گیا کہ بس جتہ کہہ دیا علی نے انگوٹھی دی علی نے انگوٹھی دی انگوٹھی نہیں تھی حضرت سلیمان کی حکومت کا ریمورٹ تھا نہیں سبتہ شاہد آپ نے لگ حضرت سلیمان کی حکومت سنتنہ گاورمی ساری چلتی تھی اس انگوٹھی کی بنیان پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے انگوٹھی نہیں تھی خیراند میں بلکہ زکاعت میں سلیمان کی حکومت دی ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی سلیمان جیسی حکومت انتالیس چاہتے ہیں میرے عزیز تھائٹی نائن ابھی انتالیس حکومت علی کے پاس ہے اب سمجھوگے علی کی بیلی عزی علی کا سبد ہونا علی کا بے نظیر ہونا بیٹھے ہوتے یا تو جبنا کہنا چاہتا ہو میرے علی کے مزاج کو پہچانو کہ جو خیرات میں سلیمان کی حکومت پار دے وہ فقیروں کی اولاد سے خلاف رس decided لنگ ہاں جوان ہو جوان جوان ہنم عیسیٰ کے مولا موسیٰ کے مولا نظامات میمبر مولا حضری میرے سلام سمایا فقیروں کے علاقے فقیروں کے علاقے علی خدافت لینے جائے گا جو چالیس و حصہ زکاعت میں دے دے بتائیے آپ جن کے حضر نصر نہیں معلوم علی ان سے مانگنے جائے گا اگر علی کا حق تھا خلافت تو علی نے مانگا چونے سنو مانگنے والے کو علی نہیں کہتے دینے والے کو علی کہتے یہ سمجھے ہی نہیں اب ملائے سمجھے گا آپ ملائے سمجھے گا آپ کتے والی قرآن مجید میں کتے والی بتائے ذرا سا والی سمجھنیجے والی کیا ہوتا ہے اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی یہ تینوں ایک مقام پر ہیں علی اللہ محمد علی تین ولی ہے نا حضور تو اب ان تین ولیوں کا جب ہم اقرار کریں گے کہ ہمارے تین مالک ہیں تو ہمیں کیا کہنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارے مسلمان آدھی آیت کو پکڑے ہوئے ہیں ہم پوری آیت پہ حمل کریں وار کریے گا علی ولی اللہ سنیے ہمیں بیٹھے ہیں میرے علی کا نیان گھتاؤ نہیں خلافت کی بات کرتے ہیں علی ولی ہے انہی منصبِ ملایت پہ جو منصب انہ کا ملایت وہی منصب رسول کا اور جو منصب رسول کا وہی منصب علی کا لیکن ہماری قوم بھی بڑی عجیب و غریب حشیار اور فرشِ ازاز سے رزق لینے کر تبرک کی شکل میں ہے عالمِ اسلام کے بڑے بڑے علماء سے زہین ہے یہ بابِ مدینة العلم کے فیض کا اثر ہے توجہ جانا گوھر کریے ہم نے کلمہ کم پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لفظِ ولی علی کے ساتھ لگایا اللہ کے ساتھ نہیں لگایا محمد کے ساتھ نہیں لگایا چونکہ ان دونوں کو تو قرآن ڈکلیئر کر ہی چکا تھا تو جو چھپا ہوا تھا اس کو ہم نے ظاہر کیا وہ کہا صاحب علی ولی اللہ چھو کہتے ہو علی کی رلائیت کیا ہے تمہارا علی کیسا ولی ہے کیسا ولی ہے کیا اختیار کیا مصاب کیا کیا مزیدی کیا طاقر کیا جورت کیا پھیلاؤ کیا ہمہ کیا کمال کیا مطبع کیا مرتبہ کیا منصر کیا اہدہ کیا مقام کیا مفر کیا شال تمہارے علی ولی کی تو چھوڑنا کہنا چاہتا دنیا والوں پہلے ولی یہ فقی کو سمجھ لو بعد میں علی کو سمجھ لاؤ یہ کتنے خواہ سمجھ باتے ہیں یگی یا کمال سمجھ کمال سمجھ سمجھ ولی علی ولی ہمارا فقی ولی علی کی ولایت کا صدقہ ہے ولی فقی کو تو جو چاہ رہا آپ جس کو بانو خام نئی ولی فقی سمجھ رہے موجوان اب ولی فقی کی تحت بتاؤ جس امریکہ سے تیتالیس ملک ڈر رہے تھے سمجھ در ہو کچھ اپنی جگہ میں گھتے رہ گئے تو میں آپ کو بلیم نہیں دوں گا آپ کو عظام نہیں دوں گا اپنے بیان کی کنزوری کا اعتراف کرلوں گا سنو تیتالیس مل سعودی عرب اللہ کے گھر کا قلید بردار مسلمانوں کا ٹھیکے دار سمجھ ٹھیکい سمجھ ٹھیکی رہی دیں سمجھ 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 آپ کریے گا گوھر کریے گا شاید آپ نیوز چیلن نہیں دیکھتے ہیں آپ نیوز پیپر پڑھا کیجئے دنیا بھر کی خبر رکھئے گوگل میں جائیے نیٹ پہ جائیے انٹرنیٹ پہ جائیے یوٹیوب پہ جائیے گوھر کر رہے آپ وہ امریکہ بہادر جو سب کو اپلے پہلوں تیرے کچھ رہا تھا وہ اب دنیا میں بھیگ مانتا پھر رہے ایران کو راضی کر لو ایران کو راضی کر لو مرے ہیرانیٹ لبائیہ پاس مرچ اللہ جزا کرنا اب دیکھو میرے مولا کی درگاہ پہ آئے ہیں میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بات نہیں کرتا میں خامنائی صاحب کی تقلید نہیں کرتا تقلید کرتا ہوں سیستانی صاحب کی مگر جو حقیقت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں اللہ فرمائیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مراجعے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں ہمارے مراجعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو سیستانی نے کہا وہی مکاریم شیرازی نے کہا جو مکاریم شیرازی نے کہا وہی سید الحکیم نے کہا جو سید الحکیم نے کہا وہی شیر فیاد نے کہا جو شیر فیاد نے کہا وہی صادیم شیرازی نے کہا جو صادیم شیرازی نے کہا وہی نصر اللہ نے کہا جو نصر اللہ نے کہا وہی خانہی نے کہا جو اس لیے کہ ہمارے مراجعے سقیفہ کے نائم نہیں ہے ایمان gemاہم ہے ایمان 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 زندرہ سلام ہے تو ہم اللہ علیہ بھولیں گے صدایہ یہ ہمارے مراجع کی فکر میں سوچ میں ان کے اظہار علم میں اختلاف کیوں نہیں اس لیے کہ یہ ان اماموں کے نائم ہیں جنہیں رسول کی سند ہے اولونا محمد بھول کریں آپ پہلے ولی فقی کو سمجھئے آج کل ہماری قوم میں بہت یادہ ایک کیفیت ہے مگر میں اس کو نہیں کہنا جاتا سنیے کمال کی بات ارے بھائی یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ چند دن پہلے ترم کیا نام ہے اجیے بھائی دونال ترم خامنہی نے ترم بنا دیا ترم 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 میری نفس پہنچی نہیں دونال ترم ترم خامنہی صاحب نے درم بنا دیا بڑا تن تنہتہ صاحب دس دن پہلے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اقتصادیات اقتصادیات سنیے کمال کی بات ہے مخالف تین دھونس دیتا ہے تین دہشت پیدا کرتا ہے عزت خراب کر دوں گا مار دالوں گا روزی روٹی سے روک دوں گا خامنے نے کہا کنبہ تجھے پتا بھی ہے تو ہماری روزی روٹی سے کیا روکے گا وہ جو چودہ سو سال پہلے بھوکا شہید ہوا تھا وہ اسی کلومیٹر کا دسترخان بکھا دے تھا ہے حیدر 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 اچھا یہ نصیب الحسن صاحب کہا ہے بھائی کہاں ہیں تھک گائیں آرام کر رہے ہیں چلو کوئی بات آنے بنا فرمائے آپ کمال اسی کلومیٹر دسترخان رزق بٹھ رہا ہے حسین رزق دے رہا ہے ایک تحفہ دے دوں آج کی شب کا میرے اللہ کا لقب ہے ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حسان بڑا جھوم کے پڑھوں گا اللہ کا ٹائٹل کیا ہے اللہ کی صفت کیا جاؤ بھائی کیا ہے آرام کر لو کوئی بات نہیں تین دن سے آرام نہیں کیا بیانتا نہیں نہیں واقعی میں تو پوچھتا آرام کری وار کرے آپ ملالہ فرمائیے گا کیا ہے ان اللہ یرزقو مییشاہ ہو بغیر حساب بغیر پروردگار کی کوالیٹی کیا ہے رزق تو آپ بھی دیتے ہیں بھائی جوگی پرے میں نہیں مللا ہے ہوتل والے نہیں دے رہے پیسہ لیتے ہیں مگر دے تو رہے ہیں نا اور ٹھیک تھا دام پر ہی دے رہے ہوں گے چونکہ کمیشن و میشن کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے نا ہے نا دے رہے ہیں صحیح چلو بھائی کوئی بھائی تو رزق تو وہ بھی دے رہے ہیں رزق مجھے میرا باپ بھی دیتا ہے آپ کے والدیں گرام نہیں آپ کی والدہ بھی مگر ہر رزق کا حساب ہے ہر رزق کا حساب سنیے گا اب آپ بھی حساب حکومت بن گئی آگئی تو فوڈ منسٹر بھی تو ہوتا ہے نا وہ سالانہ ریپورٹ دیتا ہے کہ سال بھر میں کتنا رزق خرچ ہوا اور کتنا بچا گڑاؤن میں کتنا ہے شگر اتنی ختم ہوں چاول اتنا خرچ ہوا اور صاحب گئے ہوں اتنا خرچ ہوا آتا ہے کہ نہیں حدود ریپورٹ آتی ہے سالانہ امریکہ رسیہ تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ملک رزق دو دیتا ہے بے حساب نہیں دیتا خدا جانے آپ کہاں ہوں گے تو اب مجھے پروف کر کے بتاؤ کہ خدا بغیر حساب رزق کیسے دیتا ہے بغیر حساب کا ملک ہے جس کا حساب ہی نہ ہو ہر ملک کی فونڈ منشٹری حساب رکھتی ہے اتنا خرچ ہوا اتنا خرچ ہوا اتنا خرچ ہوا ایک ہی ذاتیں گرانی ہے کہ جس کا کائنات میں محرم بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا میں ازادار اتنا رزق خرچ کرتے ہیں کہ کسی کے پاس حساب نہیں ہے نارہ حاضری نارہ کے شوہر نارہ کے شوہر ازلین کے بابا ازلین کے بابا ایمہ کسی ماندار ایمہ کسی ماندار اکار شباری پار روزے پابولالے روزے پابولالے حمد دارے حوالے سورت کو نگالے میران جزیلات میران جزیلات قادم ملادت قادم ملادت مجیدو من شهادت نارے حاضری تو حضور بات ہو رہی تھی اللہ والی رسول والی اور علی علی کے بعد حسن ولی حسن کے بعد حسین ولی حسین کے بعد زین اللہ ویدین ولی گاروے تکا ہے باروہ ولی باروے کا نایب ہمارا مر جائے وقت ولی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صاحب آپ یہ دیکھئے سپر پاور ہے امریکہ کون نہیں ڈرتا امریکہ سے کسے خواب نہیں ہوتا سب کو خواب ہوتا ہے مگر فی الوقت ایک اے ٹائم اپ یہ صورت ہے کہ لرز رہا ہے امریکہ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب سے کیوں نہیں لرزا وہاں تو اللہ کا گھر ہے ارے سعودی عرب کو تو مطمئن ہو کر امریکہ سے لڑ جانا چاہیے تھا اس لیے کہ اگر امریکہ جہاز لے کے آتا تو اللہ اب ابھی لوگوں کو بھید دیتا ہو چکا ہاں تو ماتے ہیں تو وہاں ڈرنے والوں کا کیا مطلب اگر امریکہ اپنے فائٹر فلیڈ بھیدتا فائٹر پلین ہے نا تو اللہ اپنے فائٹر پلین بھید دیتا وہ ادھر بمبرس آتے ادھر وہ کنکریا اب ابھی چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے ختم گرا دے گا مگر سعودی عرب نہیں بولا اور مسلمان کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں آج بھی قطر نہیں بولا بڑی راز کی بات بتا رہا ہوں قرآن سے اور کہیے گا مگر تیتالیس ملک عمران خان بھی تیار ہو گئے مقابلے پہ آنے پر وہ بھی ایران کی پشت بناہی سے وہ کہا عمران گھبرانا نہیں ارے بھائی پہلے بھی تو بہت سارے تھے ان کو کیوں نہیں کہا گھبرانا نہیں کہا اس نام سے محبت ہے جانتے ہی نہیں آپ اگر عمران جانتے ہوتے تو بیٹھے نہ رہ جاتے عمران سے محبت ہے چونکہ قرآن میں حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے تو ابو طالب کے صدقے میں تیرا نام عمران اب عمران خان وہ بھی آگئے خامنے عیران کے ساتھ چلیے وہ مجھے نہیں کہنے کبھی سیاسی کوئی اور رخ لے لے اس لیے کہ یہاں تو اندریش کمار آتے ہیں جے شری رام یہ سب ہوتا ہے اگر میں بھی پڑھنے لگا تو بھائی سیاسی معاملہ بن جائے گا برحال جن کے حوصلے ہیں وہ کرتے ہیں کسی باعتراض نہیں توجہ کہہ جائے گا اب میں دلین دے رہا ہوں ساری دنیا لرد رہی نیکل اور بم سپر پاور امریکہ بہادر مسلح پہ بیٹھے ہوئے ایک اس انسان نے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ایک ہاتھ مشلول بم دھماکے میں جاتا رہا ایک ہاتھ سے اٹھا گے گا بس وہی روک جا آگے نہیں آیا سوال یہ ہے کہ سب ڈرے خان نہیں چھو نہیں ڈرہا تو آج راز بتا رہا ہوں چلو قرآن میں واپس دو ہزار سال پہلے میرے ساتھ چلو ریورس میں گوھر کر یہ ترم امریکہ اسرائیل یہ سب یہودی ہیں راز سمجھے گا خان نہیں نصر اللہ سیستانی یہ کیوں نہیں ڈرتے امریکہ سے اسرائیل سے جا سمجھے گا اگر جاگ رہے تو سنیے گا اپنی زبان کی لپ لپی سے بات نہیں کر رہا ہوں قرآن کی آیت لہ رہا ہوں یہ ہے ساری یہودی لوبی سارے یہودی یہ حوصلہ کہاں سے آیا خان نہیں میں سیستانی میں نصر اللہ میں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اندھا بنا دیا دینائی چھین لی حوصلے چھین لیے تو جو چاہ رہا ہوں شیر کو ایک منٹ میں گیدڑ بنا دیا کہاں سے آیا اب چلو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا دو ہزار سال پہلے یہودیوں نے ایک حملہ کیا اچھا حملہ کسی ملک پر نہیں حملہ کسی ملک پر نہیں اتنی دور بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے غور کریے گا سلامت رہے ہیں آپ سننا چاہ رہے ہیں میں شکر گزار ہوں بلا فرمایا تو کسی حکومت پر حملہ نہیں کیا تھا یہودیوں نے کسی سلطنت پر یا کسی کلتری پر حملہ نہیں کیا تھا ایک بیچاری معصومہ پر حملہ سورہ مریم انیس و سورہ نائنٹینٹھ نمبر آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو سارے یہودی چہ کے آئے حضرت مریم کے مقابلے پر دیکھو میری طرف آج تینے اونٹی رہے ہیں غصے لے کرے بان چاہ آنکھوں میں لال دورے مریم ہم نے شادی نہیں کی کوئی تمہارا شوہر نہیں ہم نے عقد نہیں کیا یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا یہ بیٹا کہاں سے آیا یہ لفت جگر کہاں سے آیا سنیے گا کمال کی بات کہنا ہوں اگر تھوڑا سا بھی ذہنوں پر آپ نے زور دے لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا پہلے تو ذہن میں گرے لگائیے ساری دنیا ڈر رہے ہی خامنی کیوں نہیں ڈر رہے سیستانی کیوں نہیں ڈر رہے اب آپ کرم پرم مت کہیے اب آپ یہتنی آہو مت کہیے اب کہیے یہودی یہودیوں سے یہ چونے ہی ڈر رہے یہودی سے یہ نہیں ڈر رہے سعودی ڈر رہے تو سنیے چونے ہی ڈر رہے یارہ برس کی ہے مریم تنہا اکیلی واحد انلی ون بچہ عیسیٰ کی شکل میں گود میں چاہائی ہے پوری قوم کی آگئے مار دو مریم کو دفن کر دو مریم کو زندہ درگول کر دو ہمارا اس نے خاندان کا نانڈیوہ دیا ماثمہ مریم نے ان بے غیرت یہودیوں کو دیکھ کر خاتون اگر اکیلی ہو تو در جاتی ہے مگر مریم نے ڈک کے سارے یہودیوں کا مقابلہ کیا جب وہ آئی یہ بچہ کہا سے آیا کہ خموش اسی سے پوچھو اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے سائیکلو جی پریس کرو نفسیات جانتے ہو ایسے نہیں بھائی سائیکلو جی جانتے ہو اگر کوئی جوان بچی بغیر شادی شدہ ماں بن کے آ جائے تو کیا اس کی حمت ہے معاشرے کے سامنے آئے گی در جائے گی نا میں پوچھنا چاہا رہا ہوں تھوڑا سا جاگی ہے جواب دیجئے کیا حمت جھٹائے گی سامنے آنے گی اور یہودی سارے چھکے آگئے گھر پر مان دو مگر حوصلہ دیکھو مریم کا مجھ سے کیا بات کرنے آئے اس سے پوچھو ایک گھنٹے کا بچہ سنیے اب مجھے قرآن پڑھ کے قرآن کی قسم کھا کے مسلمانوں یہ بتا دو کہ اس کمپٹیشن میں یہودی جیتے یا مریم اتنا بتائیے گا بس پورے طور پر نہیں جا گیا مجھے یہ بتاؤ یہودی جیتے یا مریم اپنے قرآن کی بات نہیں معلوم آپ کو اپنے گھر کی باتیں نہیں معلوم آپ کو جب تھل تھلی باتیں سنو گے نا جب اوپر اوپر کی باتیں سنیں گے نا تو استدلالی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی مضبوط باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی علم والی قوم ہو پختہ علم سے وابستہ رہو مجھے یہ بتاؤ جب یہودی انہوں یلغار کی اٹیک کیا حملہ کیا چرہائی کی گیارہ برس کی مریم پر یہ بچہ کانسے آیا مریم ڈر مریم گھمرائی مریم لرزی یہ بتاؤ غالب کون آیا ارے بھائی آپ کو کیوں زحمت دوں جیسے کہا اس بچے سے بات کرو اس بچے نے کہا اینی عبداللہ آتانی القتابہ و جاننی نبیہ میں معصوم ہوں سارے یہودی روتے روتے مریم کے قدموں میں جھر پڑے مریم ہم غلطی پر تھے تو سنچھے یہی سے میرے رات سمجھ میں آ گیا کہ یہودیوں پر کیسے دادی باتا ہے ارے مریم کا تو ایک معصوم تھا ایک معصوم پہ اتبھروں سا خاندائی کے تو بارہ معصوم ہے سیستانی کے تو بارہ ہے بارہ ہی نہیں ہے ختم کر دی جائے بارہ ہی نہیں ہے شعباز کلندر شعباز کلندر شعباز کلندر حلیتا ارہویان آجاؤ اخواری کہہ دے گا کوئی سنیے گا بس ہو سیستان ہمارے خیال سے ایک گھنٹہ ہو چکا ایک گھنٹہ ہو چکا اب بہت دیر نہیں پڑنا بس اب آپ کو فرشِ عزا پر بیٹھا نہیں رہنا جا میں دیکھے آ رہا ہوں اگر سن لیا میں بھی پوری طاقت لگاؤں گا مسالما بھی ہے دو گھنٹے پڑھ سکتا ہو تین گھنٹے پڑھ سکتا ہو چار گھنٹے آگ اتنا سن لیں مگر یہ تھوڑے بھی مسالما بھی ہے حالانکہ مجلس سے پہلے ہو گیا مسالما اب اور کیا سائر آئیں گے بھائی مگر پھر بھی حق ہے سنیے کبال ہماری بیس ہے قرآن بیس قرآن سمجھ ہی نہیں پایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ اور آگے اللہ نے ایک جملہ کہا آج تک چودہ سو برس میں آپ نے آدھی آیت سنی ہے آج میں جوگی پرے میں پوری سنا رہا ہوں اللہ والی رسول والی اور وہ جو حالتِ رکو میں زکاة دے وہ علی اب ریزلٹ سنایا اللہ نے سنیے گا اگر زندہ بات ہے تو سنے اللہ کہتا ہے مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اِنَّا حِزْبُ اللَّهُ هُمُ الْغَائِبُونَ جو اللہ کو رسول کو اور علی کو بل میں وہی تو حزب اللہ ہے ہا 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 نہیں سمجھے ہرے میں نے کہہ دیا حزب اللہ حزب اللہ کا ترجمہ جانتے ہو گیا ہے یہ علماء تو جانتے ہیں ان کو تو بتاؤں اپنے دوستوں کو اپنی قوم کے نونیاں لوگ پر بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حزب کے معنی ہے پارٹی اِنَّا حزب اللہ اللہ کی پارٹی اللہ کی پارٹی ہے کیا ہمالغاویبون مگر حضب اللہ ہے کون اللہ کی پارٹی کون جو اللہ محمد علی کو ولی مانے پورا کلمہ پر ہے ایسے تھوڑے ہی چھوڑوں گا کسی جماعتیں آئیں وہ جو راتی شور مچا دے دے قرآن قرآن اللہ 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 سنیے اللہ جانے آپ کہوں گے انہوں نے جتنی پاتیا بنائی القائدہ القائدہ بے قائدہ سپاہِ صحابہ آئی ایس آئی ایس آئی کیسے کیسے نام تو جو جان رہا ہوں سپاہِ صحابہ میں پوچھایا چاہ رہا ہوں کسی مسلمان گروپ نے حضب اللہ جو نہیں بنایا نصر اللہ نے جو بنایا اصل میں قرآن نے مہر لگا دی تھی کہ جو عزب اللہ نا پڑھے اسے حضب اللہ ہونے کا یہ کہہ سن رہے تھا میری سمجھ رہا ہے حضور سمجھ رہا ہے اب سنیے حضب اللہ تیار ہو گیا عزیزو سلامت رہے سارا مہتر بچا کے لے جا رہا ہوں اگلے سال کے لیے میرا کام ہو گیا بہت اوچی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے نا بھائی بچا بات پہت جائے سنیے اب قرآن نے یہی نہیں چھوڑا قرآن نے یہی نہیں ہم کو فری کیا قرآن نے کہا پارٹیاں دو انہ حضب اللہ حضب اللہ ہے ہم الغالبون اللہ کی پارٹی سبیرین غالب یعنی علی و علی اللہ والد غالب اب دوسری پارٹی اور متعرف کرنا قرآن سے علا انہم حضب الشیطان یہ شیطان کی پارٹی ہے جو کی پرے کے ممبر سے اعلان کر رہا ہوں قرآن نے دو پارٹیاں بتائیں ایک حضب اللہ ایک حضب الشیطان اللہ نے قرآن میں ڈکریر کیا کہ میری پارٹی وہ ہے جو علی و علی اللہ پر ہے آج کے بعد علی و علی اللہ نہ چھوڑنا بتا دینا لوگوں کو علی و علی اللہ پر کے کہ ہم تو اللہ وعلی پارٹی میں ہمیں ہمیں نہیں بتا شیطان وعلی پارٹی میں اب پوچھو کہ شیطان وعلی پارٹی کون ہے ابھی دو ہزار سال پیچھے لے گیا تھا ابھی چودہ سو سال پیچھے چلیے چودہ سو سال پیچھے نہیں چودہ سو سال نہیں چودہ سو چالیس سال چودہ سو چالیس سال اہاں اجھا چودہ سو چالیس میں سے گھتانا پڑھیں گے نو سال یا دف سال چودہ سو تیس سال پہلے چلیے ریورس میں رسول کی جگہ پر ایک شخص آیا اور انہیں آنکھے کہا عقیلونی عقیلونی اے مجھے سبھالو مجھے سبھالو ہم سے آنکھے ملا گیا مسلمان ہمارے مقابلے پہ آئے گا جسے مسند رسول پہ پٹھایا جب وہ ممبر پہ گیا تو کیا کہا عقیلونی 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 اقالہ سے بنا رہے ہیں اقالہ باب افاق سے اگر ہے اگر بتا رہا اقالہ کا مطلب ہے سبھالنا تو وہ کہہ رہا ہے مجھے سبھالو مجھے سبھالو تو لائنے تو دھو ہو گئی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اقیلونی اقیلونی ایک بیٹھ کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی اقیلونی اولی اقیلونی 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 خطر کر دیا جاتا ہے اس عالمے کے لئے خطر بس خطر کر دے دونوں قول آپ کو ملیں گے دونوں قول آپ کو ملیں گے عقیلونی ہرے 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 مجھے سنبھالو تو جو دوسروں سے سنبھالنے کی دعائی دے رہا ہو وہ قوم کو کیا سنبھالے گا بھائی دشمنی علی میں اتنے اندھے ہوئے لوگ کہ اپاہت کو مان لیا مجھے سنبھالو مجھے سنبھالو ایک کہہ رہا ہے عقیلونی عقیلونی دوسرا کہہ رہا ہے سلونی سلونی جو چاہے پوچھو جو چاہے پوچھو رات کا عالم ہے بہت مزہد کے ساتھ پڑھتا مگر سنیے کمال کی بات اگر عقیلونی عقیلونی ہی پر رک جاتا کیس تو بھائی عزت بری ہو جاتے اگر بھائی بڑھا پا تھا کمزوری تھی لوگوں سے سوال لے کے لیے کہہ دیا کونسی بڑی بات ہے مگر وہ تو قیامت یہ ہو کہ عقیلونی عقیلونی کے بات کا یا تیرینی علی الشیطان ارے بھائیو مجھ پر شیطان سوال ہوتا ہے نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے بس لے جاتا ہوتا مسلمانوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کبھی تقابل کا کریزن تیکن آؤ کنپٹیشن ہوئی نہیں سکتا تم اسے مانتے ہو جس پہ شیطان سمجھا رہا ہے ہم اسے مانتے ہیں جو دوسے نبی پہ دوسے نبی پہ سمجھا یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی بس عزیزوں کٹا رہو مرے عزیزوں ہو گئے سبا گھنٹا ہو گئے سلامت رہے آپ مولا آپ کو توفیقات دے علم حاصل کریں ہمارے بچے ہمارے نونیان دلائل پروف ایجوکیشن سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے بہیں علی والی قوم ہو بھائی خالی تم دیل و قوم نہیں ہو کہ خالی نعرے ہی لگانے کے لیے پیدا ہوئے نہیں حقائق حاصل کرو علی کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر عزم نہ ہو کس بار گاہ میں آئے ہو کتنا اندہ موسم ہے کولر لگے ہیں پنکھیں چلے ہیں راستوں پر ہوا کا حتمان ہے تو مجلی سے میں اپنے بھائیوں سے اپنے محترم ساتھیوں سے علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی دادوان پر اور نعروں پر اور ان چیزوں پر زیادہ دھیان نہ دے آپ وہ پہنچائیے جو میٹر اور میں ان تخت پر بیٹھنے والوں سے بھی کہتا ہوں مجھے بھی داد مت دو بھائی اگر میں کچھ نہ پڑھوں کچھ اگر ملنا ہے ہمارا شور مچانے کا معاملہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم سقیفہ کی دھانگلی کے لوگ نہیں ہیں غدیر کی حقیقت کے لوگ ہیں مان کنتو معلہ فہاز علی مولا ہمارے ماشاءاللہ ایک سے ایک علم ایک سے ایک خطیب ایک سے ایک زاکیر پڑھتے ہیں خوب پڑھتے ہیں خوب پڑھتے ہیں بد دعا کروں گا پروردگار سے ہمارے دلوں سے نفاق دور ہو جائے ہیں شہدہ سو برس سے منافقت کے خلاف سننا ہے ہم مگر میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں جتنی منافقت ہماری قوم میں ہے کئی اور ہی نہیں سامنے بہت اچھے ہیں ہم اور جیسے غائب ہوئے ختم ذرا سے جملے میں ختم ہم دعاوں سے کیا فائدہ جو نفاق نہ مٹا سکے ہم سے ان دعاوں سے کیا فائدہ جو منافق بننے سے نہ روک سکے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بڑے بڑے عبادت گزار گھٹے مگر منافقت مہیں پر ہے کیا مطلب علی والوں کا ایک دوسرے کی دیبت کرنے کا کیا مطلب علی والے ہو تو ایک دوسرے سے حسد کرنے کا کیا مطلب اگر علی والے ہو تو ایک دوسرے پر تحمت لگانے کا معلوم ہے آپ کو دشمن کتہ چالا تھے وہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے ہم نے اختلاف کرانا چاہتا ہے کبھی نفاق کے بیچ کاشت کرتا ہے کبھی حسد کے بیچ لیکن ہمیں مولا علی پر نظر رکھنا ہے اہلِ بیل پر نظر رکھنا ہے اجاب قوم محروم اور بدنصیب وہ ہے حضور سنیے جس کے پاس آئیڈیل نہ ہو جس کے پاس نمونہ نہ ہو وہ قوم کتی مالدار جس کے پاس کردار کا ہر نمونہ ہر آئیڈیل بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے کیا آپ باس کم ہیں یہ بتانے کے لیے بیٹے کو باپ کی عزت کیسے کرنا چاہیے اکھارہ برس کے اکبر کی صیرت رہی ہے آئے ہیں مجلس میں فرشِ عذا پر بیٹھے ہیں خدا سب کی مرادیں برلائیں میری قوم کا ہر بچہ مستقبل وین فیچر بیترین عالم بنے ڈاکٹر انجینئر پائلے آگے بڑے علم حاصل کریں ہماری قوم کا تشخص علم ہے علم اور اب علم بتاؤ کہاں کہاں علم آپ کو تو بڑی سہولت حاصل ہے بس دو یا تین مرت کے بسایا آپ تیار ہیں میں اور بھی برزتا تھا لیکن نہیں ملاحظہ فرمائیے گا میری بہترم پاکیزاں مائے بہنیں میری قوم کی بیٹیاں یہاں پر بیٹھی سب آلِ رسول کے علم کا کمال یہ ہے کہ زندگی میں فقط علم سے وابستہ نہیں ہے آپ جس سے بھی علم کا رشتہ ریلیشن تعلق محسوس کریں گے زندگی تک ہے لیکن اہلِ بیعت وہ ہیں کہ موت کے بعد بھی علم سے رشتہ ہے سر کٹ گیا بگر نیزب اور تلاوت ہے ماتم کرنے آئے ہو حسین کا تو کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو میرے مالا نے تو شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پر تو ہم زندگی میں قرآن کیوں نہ پر قرآن پڑھو گے تو نمہ کا پتہ چلے گا قرآن پڑھو گے تو کل کفا کا پتہ چلے گا قرآن پڑھو گے تو خبر کی حدیقت سامنے آئیے قرآن پڑھو گے تو نفسِ علی کی قیمت کا پتہ چلے گا قرآن پڑھو گے تو حسین کی عظمت کا پتہ چلے گا بس دو لفظیں میں چاہتا ہوں روتے ہوئے جائیں میری عادت ہے نہ مکمل نوائد نہیں پڑھتا نہ مکمل شہادت میرا ماننا یہ ہے کہ تصور دلا دوں اور آپ کربلا پہنچ جائیں اور کربلا سے آگے گزر کر کوفے اور شام پھر بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے آپ نے بیس مجلسوں سے زیادہ تو سن ہی لی ہوں گی ارے بائیس چوبیس مجلسے ہو گئی ہوں گی اب تک تو ابھی تک کیا ذہنوں میں مسائب نہیں آئے میں تو تصور دلا رہا ہوں بس دو لفظیں پڑھوں گا تصور کے لیے زیادہ نہیں ان کے مسائب کیا ہیں ان کے فضائل کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں ان کے مسائب کی مثال نہیں اب علم بتاؤں علم کا اظہار بتاؤں زندگی کی اغامت بتاؤں آپ جانتے ہیں کربلا میں بہتر شہید ہو گئے اکبر سینے پہ برچی کھا کر قاسب گوڑوں کی ٹاپوں سے پامان ہو کر اسغر گلے پہ تیر لے کر آنو محمد زینب کے دونوں چراب آپ کے آوازیں بلند ہیں نا روئیں گے بہت روئیں گے شاید آپ پنڈال سے روتے ہوئے جائیں اور کوئی روایت نہیں بس ایک تصور کربلا میں مرد شہید ہوئے اہلِ بیعت کی کرامت ہے شہید ہونا مگر اہلِ بیعت کے گھرانے کی ایک تین برس کی بچی کتنے بیٹھے ہوگے ایسے باپ جر کی تین تین برس کی بچیاں ہوں گی بہت ماں بھی ہوں گی رو لیجے گا ہمت تو نہیں ہے مگر پڑھنا چاہنا ہوں آپ آمادہ ہو گئے ہیں تیار ہو جائیں دیکھیں میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا کہ دعب دیجئے میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا نعرے لگائیے میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا توجہ کیجئے مگر آپ سے کہنا ہوں کہ آپ روئیے گزر ہو دادا کی بارگاہ میں بوپی کا پنسہ ہے سکینہ کو آپ کیا سا لگ رہے ہیں عدی کے علم کی وارث ہے یہ بچی وقت ہوتا تو بتاتا میں آپ کو کہ کوفے اور شام میں جناب سکینہ نے جو علم کے مظاہرے کیے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں بڑے بابقار ہیں لیکن بس آپ جانتے ہیں سکینہ پہلے تو آپ یہ سمجھئے سکینہ کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے پیاس ارے نو جون ہے دن بھر گھرمی میں چلتے ہو اب بھی پیاس کا احساس نہیں سکینہ بلکہ چلیے میں دوسری بات کیا رہا ہوں اگر سکینہ کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے تو وہ پیاس ہے سکینہ مطلب پیاس کبو جھی پیاس پڑ چکا میں مسائے ابھی تو یہی نہیں پتا کہ سکینہ پیاس ہی کتنی ہے لوگ جو کہتے ہیں سات محرم کو پانی بند ہوا نہیں سات محرم کو پانی خیموں کا ختم ہوا ہے بند تو تین محرم کو ہو گیا تھا سنیے اچھا آپ جانتے ہیں کہ پانی زندگی کی چیز ہے ضرورت زندگی گھر میں اگر پانی کی چھوٹیز ہو جائے تو گھر کے بڑے لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ نہیں پیتے چھوٹوں کے لیے رکھتے ہیں جب تین محرم کو پانی بند ہوا اور خیموں میں بہت زیادہ نہیں تھا تو تین محرم سے امام حسین حضرت اقباس جناب زینب جناب کلسو انہوں نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا اور جب سکینہ پوچھتی تھی بابا جو نہیں پیتے چچا پانی جو نہیں پیتے اہتو امہ آپ جو نہیں پیتی تو سب کہتے تھے کہ چھوٹوں کے لیے تو انہوں کہتے تھے اقباس سکینہ پی لو کہ چچا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ چھوٹوں کے لیے مجھ سے بھی چھوٹا آسکار ماتل کریئے ماتل اللہ ان آوازوں کو رحمت راضل کریں مسائب پڑھنے والوں کو مسائب سننے والوں کو مجلسے خطاب کرنے والوں کو مجلسے سماعت کرنے والوں کو اس بار کا ہے عظیب میں حاصلی دینے والوں کو پرپردگار اپنی حفاظت میں رنگ کی اور جو کریں آپ عظیب و بھرین کیفیت سکینہ تین محرم سے پانی چھوڑ چکی اب یہ کربلا میں تین دین کی بھوک پیاس نہیں تھی تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس سات ہوا تھی مگر کربلا کے شہید ساتھوے دن شہید ہو گئے کوسر پہ پہنچ گیا ہے پتا چلا حسین کی پیاس پش گئی اکباس کی پیاس پش گئی مگر یہ کون بتا ہے کہ سکینہ کی چیز کا چھوڑی زینب کی پیاس کھوڑی نہیں بتا تھا کتنی پیاسی بچی تھی اب روئیہ کرتے ہیں سبھال پائے گے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مجلس مجالس محصولین منتظرین روزت المحصولین ایک روایت میں نے پڑھی کہ سکینہ کربلا سے بارہ یا تیرہ محرم کو یا باقی روایتوں میں سترہ محرم کو اہلِ حرم کے ساتھ رسل بستا قیفیت میں کوفے میں پہنچی کوفے سے دو سفر کو شام میں پہنچی شام میں سکینہ دس سفر کو جانتے نہیں یہاں سم کو چھوڑ گئے سکینہ کو قید خانے میں دفن کیا گیا ایک لفظ بس ایک لفظ خدا کی قصبر ہوئی ہے گا شاید میں پڑھ بھی نہ سکوں گوھر کریا جب سکینہ کے انتقال نے شام میں انقلاب برپا کر دیا تو یزید نے ڈر کر اہلِ بیت کو الہی کا پیمان سنا ہے رہا سیدِ سجاد کے ہاتھوں کی ہندگڑیاں کھا لی گئے پاک کی دیڑیاں گلے کا خاردار تو اور کمر کا لنگت کھا لیا اس کے بعد میں نے سارے مسائل چھوڑ سیدِ سجاد نے مشورہ جنابِ زینب کے تحت یزید سے کہا یزید ایک مکان خانی کا ہمیں اقلے شہیدوں کا ماتب کرنا اور میری پھپی کہہ رہے ہیں لٹا ہوا سامان واپس پہنچا ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں چادرے آئیں جھولا آیا پھانی آئیں مسئلہ رسالت آئی علی اسغر کا وہ کرتہ آیا جس پہ خون اگلا تھا رونے لگے سب کچھ آ گیا آخر میں شہیدوں کے سر آئے تیار ہو جائیں بس شہیدوں کے سر آئے آخر میں تم علم سر کیسے ہے میں بہت ٹھائم کے پڑھوں گا سر آئے مگر سر آئے اکھتر سر بہتر نہیں آئے اکبر کا سر خاسب کا سر اسغر کا سر آنو محمد کے سر جعفر عمرائل تو جو چاہنا ہو عبداللہ سب کے سر آگے ہر ہر ایک سر کو وارش بی بی نے گود میں لیا امان حسین کے سر کو زہر نے لیا ہر بی بی اپنے وارش کے سر کو علی اکبر کا سر جناب لیلا جناب قاسد کا سر جناب فروا جناب علی اصغر کا سر جناب ربار ہر ایک بی بی اپنے شہید کے سر کو دیکھ دیکھ کے روتی رہے گوھر کریئے بہا فرمائے اب تھوڑی دیل میں ایک اعلان ہوا کہ بہتر وہ سر آ رہا ہے ہمت ہو تو آج آس روک کے دکھانا آواز گریہ کو روک کے دکھانا اگر کربلا کی مٹی سے بنے ہونا اگر دعائے زہرہ کے شریف ہونا تو میں بھی آج ملحظہ کروں گا کون آس روک دا ہے جب بہتر بس سر آیا تو درہ زندہ نے علم کیا خبردار علم بلدار کربلا کا سر آ رہا ہے سن سن رونے کے ترہ روئیے رونے کے ترہ جزا اور جب یہ سر آیا بہتروا آپ کے غازی کا مولا کا حضرت عباس کا سر آیا تو تو سوطالب یہ تھا کہ میرا اور آپ کا چوتھا ایمان تھا چوبیس سال کا اور میرا پانچ ایمان تھا چار سال کا بابا کے قدموں سے نفٹے ہوئے تھے محمد بات سید سجد سجد سلی آگ نے تو ایک بند کہ بابا یہ بہتر سر کس کے آ رہا ہے کہ جاؤ میرا لگ دیکھ رہا تو میرا اور آپ کا چوتھا ایمان چار سال کا پانچ ایمان محمد بات آئے اور آگ دیکھتے دیکھتے سر کو چلے لیکن جب وہ سر قیل خانے کے قریب آیا تو میرا پانچ ایمان اور آپ کا پانچ ایمان ایک خائے کنار آمار کر اپلے بابا کے قدموں میں آنکھے گیرا اور آنکھے گیا بابا یہ بتاؤ یہ سر کس کا نہیں روئی گا اے اللہ کی چوتھی ہجاد میرے بابا زہر اڑھانے بھی محمد بات پوچھ رہے چار ورس کے یہ سر کس کا ہے میرے چوتھے ایمان میں پانچ ایمان کو گنے لگایا اگر لگا کہ بیٹے یہ سوال کرنے کا کیا مہین کیا بابا یہ سن جب صندوق سے نکل کے چلا تو میرے دیکھا یہ جب یہ دروگائے زندان کے ہاتھوں پہ تھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھے سنی آگا سنی آگا لگا لیا لگا 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 وہ فاطمہ زہرہ سے اتجا کرے کہ بیوی ہماری آنکھوں کو توفیق دو کہ ہم سنی بس ختم ہاں گئی مجلس ہر بیوی نے عباس کو لیا اور سہداریوں نے پچھارے کھائی امام زین عبدی نے ایک برطبہ اپنی پھپی عمد پلسون کو دیکھا کہ قریب تھا رو پرواز کر جائے یہ عباس کی چھوٹی شہزادی ہے زینب سے چھوٹی بہت تو سید سجاد آئے اور آلے کے بعد کا پھپی امام لو چچا کا سر مجھے دے دو سر لیا بس ختم مجلس اب میری طرف دیکھنا میری طرف دیکھنا سید سجاد نے جناب کلسون سے انگلے چچا آباس کا سر لیا اور اس حصے سے قیل کھانے کے جس میں سیدانیاں تھی ایک دوسری طرف اندھیرے میں گئے انہی چین ملن گزرے تھے کہ جناب زینب نے کہ فضا کہا چہدانی کہ یہ زلزلہ کیسا آ رہا ہے کرتاس کروگے نہیں نہیں آبا دیکھیں آپ فضا یہ زلزلہ کیسا فضا نے کہا بی بی قیل خادے کے دروازے تکرہ رہے سکون آدم میں تکرہ رہے ہیں بل ختم ہو گئی اب میں کی برو زینب نے اپنے آپ کو سبال اور کا فضا ذرا جا کے تو دیکھ میرے زین العبدین نے میرے عباس کا سر سکینہ کی قبر پتو نہیں رکھ دیا آرے بچی کربت اے بد بھئی ہے چچا میری پس لیا داڑی کی طرح باغ غربت